دوستو آج کل وائرل ہونے والی ایک گمراک کن خبر کے فرانس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے کہ جس کے ذریعے وہ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الویدہ کے موقع پر دیئے گے خطبے کو دنیا کے سامنے لائیں گے دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو اس گمراک کن خبر کی اصلیت اور سائنسی حقیقت بتائی جائے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دعوی جھوٹ پر مبنی ہے اور سائنسی طور پر ناممکن ہے چلیے جانتے ہیں کہ یہ سائنسی طور پر کس طرح ناممکن ہے اس دعوی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ ابتدائی علم آپ کے پاس ہونا چاہیے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آواز کیا ہے دوستو آواز توانائی کی ایک قسم ہے جو وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جبکہ وائبریشن حرکت کی ایک قسم ہے جس میں جسم آگے پیچھے حرکت کرتا ہے جبکہ انسانی کان 20 ہرٹ سے لے کر 20,000 ہرٹ تک کی آواز سن سکتا ہے جبکہ ہرٹ فریکوینسی کی یونٹ ہے اور فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی وائبریشن پیدا ہوتی ہے جبکہ آواز لہروں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے اور آواز کی لہروں کو میکینیکل ویوز کہا جاتا ہے اور اس کو حرکت کرنے کے لیے باقاعدہ ایک میڈیم جیسے ٹھوس، مایا، گیس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر میڈیم نہ ہو تو آواز حرکت نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ چاند پر آپ جتنی مرضی چیخیں مار لیں آواز کسی کو نہیں جائے گی جبکہ اب یہ آواز کی توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت ہوا میں موجود ایٹمز کے ذریعے کرتی ہے آواز کی توانائی ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم تک ہوتے ہوئے آگے اپنا سفر جاری رکھتی ہے اور اتنی ہی دور جائے گی جتنی اس آواز کی توانائی زیادہ ہوگی جبکہ فرانس نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسے چودہ سو سال پہلے والی آواز کو دوبارہ سے ہوا میں نہیں لاسکتی جبکہ ہوا میں زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے آواز کی توانائی بکھر جاتی ہے اور توانائی اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی بلکہ دوسری توانائی جیسے حرارت کی توانائی وغیرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے اصلی صورت میں حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے اور آپ گھر میں جمعہ کی نماز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے محلے والے امام صاحب نے خطبہ تقریر دینا شروع کیا ہے مگر آپ کو آواز دھیمی آ رہی ہے اب آپ جیسے جیسے مسجد کے قریب ہوتے جائیں گے امام صاحب کی آواز دیز ہوتی جائے گی اور آپ مکمل طور پر امام صاحب کو سن پائیں گے آپ جب گھر میں تھے تو آواز دھیمی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آواز کی توانائی زیادہ سفر تیہ کر کے آپ تک پہنچتی تھی اور توانائی کم بچتی تھی تو اس مفصل ویڈیو کا مقصد آپ کو مکمل طور پر سمجھ دلانی تھی کہ جو دعویٰ کیا جارہا ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک کی آواز کو دوبارہ سے لائیو کیا جائے گا وہ ناممکن ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے جبکہ صرف اس صورت میں ہوا سے آواز کی توانائی کو ریکارڈ کر کے سنا جا سکتا ہے جب ہوا میں وہ توانائی پہلے سے موجود ہو اور اس کی توانائی کو کوئی آلہ یعنی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرے اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب پہلے سے ہوا میں آواز کی توانائی موجود ہو اگر وہ توانائی موجود نہ ہو تو یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ صرف چودہ سیکنڈ پہلے والی آواز سن لیں چودہ سو سال تو بہت دور کی بات ہے لہذا گمراک ان خبروں پر یقین نہ کریں بلکہ تحقیق کریں اور چیزوں کو سمجھیں دوستو مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں